زندگی کی ماں کی محبت حضور کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے حضور کی اپنی محبت والے غلام پر اُسسی ہے نبی علیہ السراط و سلام نے ارفات کے میدان کی اندر زہن سے لے کر اثر تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں کبھی تین گھنٹے کبھی چار گھنٹے کبھی اڑھائی گھنٹے چلو چار پانچ نہ مانیں اڑھائی گھنٹے مان لو سب سے کم ارفات کے میدان میں نبی علیہ السراط و سلام نے سوار سے اثر تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ کی اندر دعا کرتے رہے کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹ جاتے کبھی جردن کو سکا لیتے کبھی ہاتھ دن کی ساری کرتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے دعا کے ارفات یہی ہے اللہ ہم افلی امتی اللہ ہم افلی امتی مالا میری امت کی برشت کروا دنیا کے چھنبیلوں میں کسے جائیں گے لیکن مالا چانے والے میرے میں نبی کی عشیت سے ان کا تیری بارگاہ میں سفارت بندہ باغو مالا میرے ہاتھوں کو دیکھ کر قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کی اپسی شرم افرس برما اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے اس مقام پر بھی سہر سے اثر تک اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے دعا ہوا اللہ اللہ ایک دن نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے کیا کر رہے تھے بولوں اچھا بولو تلاوت کر رہے تھے جب امتی کے سامنے اس کے نبی کا ذکر آتا ہے تو اس کا جہرہ کھل جایا کرتا ہے جہرے نبی کا ذکر ہے نبی علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی صحابہ جرام سننے والے بدوہا والے مگڑے کو دیکھنے والے 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 ظلکوں کی شاموں کو دیکھنے والے ماں ساگل بسر والی آنکھوں کا نصارہ کرنے والے صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں اللہ کا قرآن سن رہے ہیں اب جو شیر پڑھنے لگا وہ تو سب جانتے ہیں مگر قبلہ شاہ صاحب جب میں یہ شیر پڑھتا تھا سامنے یہاں اس پرسی پر یا وہاں کھلتی کے باہر جیسے میں آغاز کرتا وہ شاہ صاحب مو نیچے کر کے مسکراتے اور ہلنے لگتے ہیں ان کا وہ ذوق مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور ایک نیک بندے کی بخشش کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس کے جنازہ میں لوگ اس کی برائی نہیں بلکہ اس کی تعریفیں کرتے رہے ہیں کہ پرشت زمین پر آئے ایک ایک شاہ دوسرے کہ تم ان کے بارے میں چاہتے تھے تو وہ شیر آگے ہیں کہ رب کا لا برمان تھا بلکہ شیر کہیں کہ یہ بچہ تھا تو ہمیں رب کی گھر میں دیکھا یہ پھالی ہوا رب کی گھر میں دیکھا اس کو بزرگ ہی نہیں رب کی گھر میں دیکھا یہاں تک کہ انتقال کرنے سے پہلے دنی اللہ کے گھر میں آتا تھا نمازی پر آ کرتا تھا نو جوانوں کو تو احساس کرنا چاہیے ملچد میں نہیں آسکتے ان کی عمر نوے کے قریب ہوگی نوے کے قریب ہوگی مگر ماشاءاللہ وہ نمازی تشریف لاتے تھے اور ایک ہمارے بزرگ ہیں مجھے نام زین میں نہیں صحیف علومر ہیں فجر سے لے کر اشتر پانچ وقت یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں کیا ان سے لیے نوجوان کمزور ہیں ہمارے ساتھ ساتھ برناتے ہیں تم تھک جاتے ہو میں ستر ساتھ کا بڑا تین گھنٹے بیٹھا رہا تو مجھے پیاس لگتی تمہیں لگتی ہے ایمان جس کا ایمان کامیل ہوتا ہے نا بزر بھی اسے کہتا ہے اوٹھ جا نماز پر رب نے بھلایا اب صحابہ حضور کو دیکھ کہتے ہیں وہ تو ہاں مکڑا موسیقی 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 کیا رب نے یا ارے بڑا یا اللہ اللہ نبیہ سلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بڑھگاہ کی اندر دعا کی ان تُعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اے میرے مالا ان تُعذبهم میری امت میں سے جتنے تیرے نافرمان ہیں اگر تُو ان کو ارسا دے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ تو وہ تیرے بندے ہیں تُو چاہے تُو آسان دے تیرے بندے ہیں کیسا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور نبیہ علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ عبراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی وَمَنْ تَبْعَانِي فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَمَنْ آسَانِي فَإِنَّهُوْ وَفُورُ الرَّئِيمُ میرے آقا نے فرمایا ہر صحابہ سنو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یعج کی مالا نیک میرے بڑے تیرے عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یعج کی مالا نیک میرے اور بڑے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جب میری باری آئی میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مالا نیک تیرے ہیں اور شارع امت میں جو تجھے نراز کر دیں وہ میرے ہیں وہ میرے ہیں نیک تو ایسے بخشے ہوئے اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ کریں گے اس کو تو تیری رحمت سے بخش دیا جائے گا مالا گناہ گار میرے میری امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوگے میں ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں سفارش کروں گا تو تو انہیں معاف فرما دے گا میرے دوستوں اور بزرگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی یاد میں روتے رہے سارے قطاع روتے رہے حضرت جبریل امین کو اللہ ربی سل جلال نے بھیجا رب نے فرمایا جبریل جائے میرے محبوب سے پوچھو محبوب مدینے کے دادار آپ کو کسی چیز نے رولایا ہے کس نے رولایا ہے حضرت جبریل امین صدرت اور منتحہ کی بلندی کو چھوڑ کر آکار سلام کی بارگاہ میں آنے ہوئے آکار سلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا سلام پیش کیا سلام پیش کرنے کے بعد جبریل امین نے اللہ کا پیغام دیا کہ آکار جبریل فرماتا ہے ما یکی کا محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں اب یہاں سنو میرے محبوب کا رونا اللہ کو دوارہ نہیں اور جبریل کو بھی دیا جبریل پوچھو تاکہ قیامت تک آنے والے غلاموں کو پتا چل جائے کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے کہ مصفق اور مہربان تمہیں نبی دیا ہے ارے تم ظلم کرو تم قتل کرو تم سود کھاؤ تم حق کو پامال کرو تم جناب زمین پر پشاک کو برکا کرو تم نمازیں نہ پڑو تم بھاریوں سٹھو تم یہودیوں کا فیشن اختیار کرو تم قرآن کو نہ پڑو لیکن شروعو تمہیں اپنے گناہوں پر اتنا ہم نے نہیں آتا لیکن سبر سے جاگا وہ نبی رو رہے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں وہ اپنے لیے نہیں وہ تمہارے لیے رو رہے ہیں اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں وہ خود تو معصوم عنی الخطہ ہیں رو کس کے لیے رہے تمہارے تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں سیاکاروں سیاکاروں تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں سیاکاروں موشب بھر جاگ موشب بھر جاگ سیاکاروں آپ کے پچھلوں کو اور آپ کے اگلوں کو آپ کی وجہ سے بخش دیا اور آپ کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو نعا کر دیا آپ سے پچھلوں کو بھی اور قیام میں تک ہر وہ شخص جس کا تعلق آپ سے جڑا ہے چاہے شہابی ہو چاہے حضور کی آل ہو چاہے حضور کی دعمت میں حضور کے چانے والے غرام ہو چاہے اجواجِ متحران تمہارت الممنین ہو رب نے فرمایا جس جس کا تعلق آپ سے ہے ہم نے آپ کی وجہ سے ان شب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوا کیا اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بھرگاہ کے اندر سوار ارز کیا آپ کا ایک سوار میں ذہن میں آیا غرہ وزار چھرمائیں میراقہ نے فرمایا انشاء پوچھو ارز کی آقا جب اللہ نے اعلیٰ اعلان قرآن میں بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا پھر قیام کیوں پھر رونا کیوں پھر امت کے لئے دعایں مالا میں تشریح سوار کرتیم لے تُو نے تیرے حبید کو یہ کچھ خبری سنا دی ہے کہ تُو نے محبور کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تیرا محبور کیوں روتا ہے حضور بتائیں آپ کیوں روتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تُو کے کانوں سے سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ سنو اللہ نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کو بش دوں گا کہا تُو میں امت کا غم ہے بخش دیں گے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جو بھی قسم کھایا نہیں کرتے جب رب نے بخشنے کا وعدہ کر دیا تو کیوں روتے ہیں میرے آقا نے اسلام نے فرمایا عائشہ سنو جب اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ آپ کی امت کو بخشوں گا تو مجھے پتا ہے کہ میری امت رب کا شکر کما حقہ ادا نہیں کر سکتی کیسے لئے رب نے بخشا تو میری امت کی امت کو ہے مگر امت کی طرف سے شکر بھی تو مجھے کرنا ہے اللہ کا تو امت کی طرف سے شکر بھی میں ادا کر رہا صحابہ بیٹھیں نجاکہ علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے انشاء شرمایا کب میں اپنے محبیل سے ملوں گا کب میں اپنے چانے والوں سے ملوں گا کب میں اپنی محبت کرنے والوں سے ملوں گا تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم ہیں نہ آنس سے محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں پتا ہے جنگ کے میران میں نبی علیہ السلام جب کفار تیر بھیٹھ رہتے اب وہ باللہ سیند آن کر کھڑے ہو گئے جہاں سے تیر آتا تھا آپ جسم قریب کرتے سے جسم پہ لگتا تیر نکال کر پھینکتے پھر جہاں تیر لگتا جسم آگے کرتے حضور کی بارگاہ میں اس کرتے حضور آج آپ کے چہرے کا صدقہ میرا چہرہ ادا کرے گا آپ کے ہاتھوں کا صدقہ میرے ہاتھ ادا کریں گے آپ کے سینے کا صدقہ میرا سینہ ادا کرے گا جو تنبار ہے گی آج مجھے آگے گی اس لیے کہ میں اپنی جان پر لدے ہوئے پیوس کے زہن کو برداش کر سکتا ہوں مگر آپ کے پیروں میں کھان کچھ ہوئے یہ میری غیرت برداش نہیں کرتے ہاں اتنی محبت ہاں اتنی محبت میرا آقا نے ارمائم میں کب اپنے محبین شمیدوں گا صاحبہ نے حضور ہاں ہم ہیں میں آپ سے محبت کرنے والے ہیں کیا ہمارے کے علاوہ بھی کوئی ہے جس سے ملنے کی آتمنہ زائر کر رہے ہیں نبی آل سلام نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاہ سرمایا صحابہ سنو تم تو میرے ساتھ رہتے ہو تم تو میرے ساتھ رہتے ہو مجھے دیکھتے ہو مجھے سنتے ہو میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو مجھ سے قرآن سنتے ہو مجھ سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہو تم نے دیکھا کہ میں نے چاند کی طبر کی ہے تم نے دیکھا کہ میں نے صورت کو لٹایا ہے تم نے دیکھا کہ میری مویوں سے پانی کی تشمیں جائی ہوئے ہیں تم نے دیکھا کہ میں نے لاغ پوی میں ڈالا جو پانی نیچھا ہو گیا بڑے بڑے تشمن جھک کر غلامی نے شامل ہوئے ہیں اب سنو صحابہ مطان الک احباب تم صحابہ ہو تم نے سب دیکھا ہے مدر احبابا ہے جنہوں نے دل کا نین ہے جنہوں نے شنا نین ہے جنہوں نے کبھی نفشہ کا نہیں کیا جنہوں نے چاند کی طبر ہوتے نہیں دیکھے جنہوں نے پانی کے تشمیں جائی ہوتے نہیں دیکھے جنہوں نے کمہ رات کو نہیں دیکھا جنہوں نے عرصہ کو نہیں دیکھا مدر احبابا ہے وہ ایسا ہوگا کس نے کمہ رات دیکھے تو نہیں ہوں گے مگر دن دیکھے میں ہی یاد میں آنسوں رہتا ہوگا آیا اس سے ملنے کی مجھے تمنہ ہے کہ کب وہ آئیں گے اور میں اسے اپنے دامن میں چھپا گئے اس لئے یہ کہتے ہیں سب سے ہے اللہ 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 یہ تو معاشی کی بات ہے ایسا رحمت اللہ آدمی اگر مستقبل کی بات کریں قبر میں ہی اس نبی کے بغیر چارہ قبر میں بھی اس نبی کے بغیر گزارہ ہشر میں بھی اس نبی کے بغیر گزارہ نہیں قبر میں گئے فرشتے آئے مندر نکارہ مندی نکارہ پھر پوچھا نا کن تتکرل فی حق حاضر رجل پھر اس مقام پر جو دنیا میں تمہارے دل میں اپنے نبی کے لئے تھا اس کا اظہار ہو جائے یہاں تو بکری اور بھیڑیا ہرن اور شیر اور دھینسا یہ سب ملے ہوئے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا جس جھن میں گھس گئے اسی جھن کے ہو گئے لیکن نہیں وہ قبر ہے قبر آواز ہوتی ہے خیال سے آنا میرے اوپر جو کرتا ہے نا سوڑا حساب لوں گی خیال سے آنا لیکن جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا جو یہاں ہے وہ یہاں ہے اور جو یہاں ہے وہ یہاں ہے پھر اس سے کوئی غم نہیں ہوتا پھر وہ انتظار کرتا ہے مولا اگر نبی میں آؤں گا تو حضور کی دربار کی زیارت ہوگی اور اگر قبر میں گیا تو خود حضور کی زیارت ہے آپ ان سے پوچھو کہ کہاں جانا چاہتے ہو تو وہ کہے گا میں وہاں جانا چاہتا ہوں جاں حضور کو دیکھنا بھی نصیب ہوگا شاد صاحب نے بھی دیکھا ہوگا کیا پوچھا ہوگا وہ جو ہمارے مرموم ہو جوان وہ جو ہمارے نمازی تھے پوچھا ہوگا نا فلیسٹوں نے بتاؤ کیا کہتے تھے کیا کہا ہوگا مولا تیس سمت میں میں تیرے معلوم کے جلسے میں بیٹھا کرتا تھا تیرے معلوم کی باتیں ہوتی تھی میرے تیرے پر مسکرات آتی تھی مولا یہ مولا یہ مولا یہ مولا یہ بچوں کو چھوڑا بی بی کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا دوستوں کو چھوڑا دنیا کی زندگی کو چھوڑا مولا اسی لیے تو آئے ہیں کہ دنیا نے جو عصتوں کا تیرے نبی نے وعدہ کیا تھا وہ تو دیکھ نہیں ہیں اب جو حشر اور قبر کا وعدہ کیا وہ دیکھنے آئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو حشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اللہ نے کیوں نہ پڑھا تیرے آمال کا بھاری و نصیب اب تو محشر میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ایسا مشرب اور مہربان نبی عطا کیا ہے کہ دنیا میں بھی عصتیں ان کی نگاہ سے مل رہی ہیں قبر میں راہتیں ان کی نگاہیں فیض سے مل رہی ہیں اور حشر میں انہوں نے پڑھا رہا ہے میرا قرآن قیامت میں کسی کا کام پر ہوگا میں اسے پیشان سے پیچان لوں گا اس کی آزائے حضور سے مکرہے ہوں گے میں جان لوں گا کہ یہ اور کوئی نہیں میری امت کا وہ بندہ ہے کہ جس نے ہمارے سبان سے سنا یا ہمارے بارے میں سنا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارا رد کہتا ہے نماز پڑھو بس اس نے سنا اور زندگی پر بڑھتا رہا میرا اکھا نے فرمایا ہم اسے نہ چھوڑے گے قیامت کے میرانے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت ملے جانے گے آخر ساتھ میرا اکھا نے فرمایا ہر نبی کو رب نے فرمایا ہر نبی نے مامی میں نے رکھ لی رب نے فرمایا صحابہ نے اس کی حضور بتائیں تو یہ آخری بات کہہ رہا ہوں حضور بتائیں آپ اپنی رضاں کب دیں گے کوئی مجھے کہے مام شاہد ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤں اور مجھے پوچھے نمال ہی مام شاہد کتنا ہمیں بنگلہ آکاڑی میری دس نسلیں کھاتی رہیں صحابہ نے مجھے حضور رب فرماتا ہے کہ میں تجھے راضی کر لوں گا انقریب میں تمہیں راضی کر لوں گا حضور آپ اپنی رضاں کب دیں گے رضاں اپنی کب دیں گے میرے آقا شرام نے فرمایا صحابہ سنو جب تک میرا ایک امتی دی جنت سے رہ گیا میں اپنی رضاں نہیں دوں گا جب سائے امتیوں کو رب کی جنت میں داخل کر دوں گا پھر رب کی بارگا میں سجدہ کر کے انجھ کروں گا مانا یہ دعا میں نے کب دیا میں اپنے لگا سے اپنے لگا سے اپنے لگا سے نہیں بھی دی تھی یہ دعا میں نے آج کے لئے بچا کر رکھی تھی مولد تو ایسے قرور لگا لیا ہے میری شاری عمد آج جنت میں چلی گئی آج اپنی رضاں کو پیش کر رہا ایسے نمسی بنا چھوڑو ایسے نبی سے نحسن کرو اور میرے آقا نے جو فرمایا ہو اس پر عمل کرو شرمین نقی سے اپنے آپ کو بچاؤ یہاں پر بھی عزت سے رہو اور میدان کے معاشر میں بھی اس کی طرف اور شان و شوطر سے آؤ کہ لوگ پوچھیں یہ کون ہے کہا جائے یہ کونی حضور کے چاہنے والوں کی جماعت آ رہی ہے اچھا فرارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے و اخنو طعوانا الحمدللہ ربینا على ربی